آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے فیصلے کیے جو سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس تن لانگ مارچ کرنی تھی وہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے میں تھوڑی سی اپنی پاکستان کی پبلک کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے پاکستان کے خلاف ایک بیرونی سازش امریکہ سے ہوئی انہوں نے رجیم چینج کے لیے یہاں لوگوں کو ساتھ ملایا ان بدقسمتی سے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو کہ اس ملک کے کرپ ترین لوگ تھے اور وہ اپنی کرپشن بجانے کے لیے کسی قسم کی بھی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے انہوں نے ملکے یہ سازش پچھلے آٹھ میرے سے یہ سازش شروع ہوئی اور اس کا مجھے علم پچھلی آگست بلکہ جون سے شروع ہو گیا تھا لیکن آگست کے بعد مجھے پورا سمجھ آگئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن ہم کوشش کرتے رہے اور اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ یہ جو سازش ہے یہ کامیاب نہ ہو لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس سازش کو ہم نہ روک سکے ہوا یہ کہ میں پھر سے لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ سات مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ہمارے ایمبیسٹر کو ایک اس کو افیشل میٹنگ کے اندر اس کو دھمکی دیتا ہے اور اس کے نوٹ ٹیکرز ہوتے ہیں وہ جو مراصلہ ہے یا جس کو ہم سائفر کہتے ہیں وہ ہمارا ایمبیسٹر بھیجتا ہے ہمیں اور وہ سات مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے جس میں واضح طور پر دھمکی دیتا ہے کہ اگر امران خان کو آپ یہ عدم اعتماد میں نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے اور اگر آپ ہٹا دیں گے تو پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر اچھے کام کریں گے تو ماف کر دیا جائے گا اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے ابھی اعتماد کی جو وہ موشنوں ٹیبل نہیں کیا گیا تھا اسیمبلی میں اگلے دن وہ ٹیبل کر دیا جاتا ہے ہمارے ایلائز کو ایک دم لگتا ہے کہ وہ بڑے برے حالات ہیں پاکستان کے اور ہم تو اس کے پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے پھر ہمارے جو لوگ جو ہماری پارٹی سے دو تین لوگ اسے امریکن ایمبسیز میں جن کی میٹنگ ہوتی رہی تھی وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم پارٹی چھوڑیں گے اور پھر وہ اور لوگوں کو بھی بیس بیس کروڑ روپائے آفر کرتے ہیں ہماری پارٹی کے اندر یہاں بھی لوگ ہیں جن کو بیس بیس کروڑ روپائے کی ایم این ایز کو آفر کیا کہ یہ پارٹی ہماری چھوڑ دی جائے میڈیا کو پر پوری کیمپین چلتی ہے اور یہ طریقہ ہے کہ میڈیا میں برا بھلا کہو کہ یہ اس سے بری حکومت آئی نہیں یہ حالات بہت برے تھے تو وہ پوری اس ساتھ کیمپین چلتی ہے میڈیا پہ اور جو سب سے افسوس کی بات ہے میں آج اپنے ملک کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے گورنمنٹ کو تب ہٹایا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ چھ فیصد ہمارا جو جی ڈی پی گروہ کیا یعنی کہ ہماری جو سلانہ آمدنی جو ملک کی آمدنی ہیں اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ چھ فیصد تھا جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی انڈسٹریل گروہ ریٹ کئی کہتے ہیں کہ ساٹھ کی دہائی کے بعد انیس سو ساٹھ کی دہائی کے بعد یہ سب سے بہتر انڈسٹری کے لیے وقت تھا وہ بڑھنے کا آگے کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا کیونکہ پیسہ ان کو زیادہ ملا ہم نے شگر مافیا سے ان کو پیسہ دلوایا ٹائم پہ ان کی فصلیں انہوں نے لگایا ریکارڈ فصلیں ہوئیں دو سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئیں اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس تو ساٹھ فیصد پاکستان بھی خوشحال تھا انڈسٹری بھی گروہ کر رہی تھی سارے برے صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے برے صغیر کے ممالک تھے اس کے علاوہ آئی ٹی ایکسپورٹس ٹیکنولوجی کی طرف پہلی دوہ سیمٹی پچتر فیصد آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی تو ملک تو ہر طور پہ آگے بڑھا تھا کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا کوئی عمران خان باہر گھار نہیں لے رہا تھا کوئی اس ملک سے پیسے بنی لانڈریٹ نہیں کر رہا تھا اس کی کوئی جادہ دینی بن رہی تھی اس کے رشدار سارے عدوں پہ نہیں تھے تو کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستانیہ پہنچا یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا دوزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں بیس ارب ڈالر کا تھا سو بیس ارب ڈالر کا خسارہ ملک بینکرپٹ پیسے ہمارے پاس تھے نہیں اپنے باہر کی جو لائیبلٹیز تھی ان کو دینے کے لیے ڈیفالٹ کے قریب تھے وہ پاکستان بچ کے نکال رہے تھے تو اوپر سے کرونا آ گیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بران آتا ہے اس میں سے دنیا کنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان اس بران سے نکلا ہے اور ساتھ والے ہندوستان کا معازنہ کر لیں اس طرف ایران دیکھ لیں دونوں ہمارے ہمسائیں ہیں ان کے مقابلے میں جس طرح پاکستان نکلا تھا جس طرح ہم نے منیج کیا اس کو دنیا میں سال دیتی تھی ہماری جدر آپ بڑے بڑے ہمارے سے ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہتر تھے ان کے برے علاوات امریکہ کا کیا ہوا یورپ میں کیا ہوا اس کے مقابلے میں بائیس کروڑ کا ملک ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا اپنی معیشت کو بچا ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ فیصد گروہ ریٹ ہوئی اور چوتھے سال میں جو اب سامنے آ رہی ہے چھ فیصد تقریباً چھ فیصد گروہ ریٹ اس کا مطلب ملک سسٹینبل گروہ پہ نکل گیا تھا صحیح معنی میں آگے نکل گیا تھا اس وقت اس حکومت کو سازش کے تعد ہٹایا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بتایا گیا تھا بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں اب پتا چلا ہے کہ تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور انتقام لینے میں اپنے مخالفین سے ان کا تجربہ ہے ایکانومی میں جو اب نظر آ گیا ہے جس طرح روپیہ گر رہا ہے جس طرح سٹاک مارکٹ گر رہی ہے جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے جس طرح کا ابھی مہنگائی آنی ہے کیونکہ اب جب یہ جو جس طرح روپیہ گر رہا ہے اس کا سارا اب اثر پڑے گا تیل پہ دیزل پٹرول پہ بجلی پہ جو باہر سے چیزیں مگواتے ہیں گھی کے اوپر کھانے دالیں یہ ساری چیزوں کے اوپر اب مہنگائی کا پورا اثر آئے گا اور اس کے بعد جو کانفیڈنس تھا یعنی جو ایک دم انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی جو کانفیڈنس تھا اوبرسیز پاکستان ریکورڈ رمیٹنسز بھیج رہے تھے ریکورڈ ایکسپورٹس تھی پاکستان کی ریکورڈ ٹیکس کلیکشن تھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ہم نے پیسہ اکٹھا نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم نے ڈیزل اور پٹرول کے اوپر ہم نے سبسیڈی دی یعنی عوام کے اوپر وہ بوجھنی پر نہیں دیا کیونکہ ہمارا ٹیکس اتنا کٹھا ہوا اس سے معاظرہ کرے اس حکومت کو آج ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے نہ ان کے پاس آج کوئی روڈ میپ ہے فیصلے یہ کر نہیں سکتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کانسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے لیے وہ فیصلہ کریں یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر سارا بوجھ پڑے اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے باہر سے بیٹھ کا ایک ان کا ایک مفرور سزائی آفتہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ایڈوائز کر رہے ہیں یہاں ساٹھ فیصد کیابنٹ بیل کے اوپر ہے زمانت پہ ہے تو دو چیزیں میں جو آج آپ کے سامنے یہ جو ابھی بتاؤں گا کہ کس دن ہم نے نکلنا ہے اسلام آباد میں دو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ایک ہمارے ملک کی توہین کی گئی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک سازش یہاں کے میر جعفر اور میر سادقوں کے ساتھ مل کے ایک بائیس کور لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو ہٹایا گیا اور تب ہٹایا گیا جب وہ وہ ایک مشکل وقت سے اور چیلنجز سے نکال کے ملک کو ایک صحیح طرف لے کے جا رہی تھی اور اس کو ہٹا کے جو دوسری توہین کی انہوں نے ہماری اور میں یہ ساری اپنی آج بائیس کوروڑ عوام سے بات کر رہا ہوں ایک توہین کے باہر بیٹھ کے باہر بیٹھ کے ایک انڈر سیکٹری آف سٹیٹ دھمکی دیتا ہے ہمارے ایمبیسٹر کو کہ اپنے پرائیم منسٹر کو ہٹاؤ جو کہ چیف ایگزیکٹیف تھا ہے ملک کا چیف ایگزیکٹیف کو ایمبیسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں ہم اس کو ہٹاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے اور اگر تم نے ہٹا دیا تو ماف کر دیں گے پہلے تو اس سے زیادہ بڑی کوئی توہین ہے کہ ایک ملک جو ہم نے اتنی قربانیوں سے لیا تھا اپنا پاکستان جس کے عظیم لیڈر قائد عظم جس کی بڑی خواب علامہ اقبال جو کہتے تھے کہ ہم ایک مثال بنیں گے مسلمان دنیا کے لیے اس ملک کو بائیس کلوڑ لوگوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے کہ جناب یہاں کیونکہ یہ پرائیم منسٹر ہماری بات نہیں مانتا کیونکہ یہ روس چلا گیا تھا کیونکہ یہ آزاد اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی بنانا چاہتا ہے اور کیونکہ یہ ہمارا حکم نہیں مانتا اس کو نکالو اور اس کو نکالا گیا اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس چیز کے پر وہ مراسلے کے اندر وہ جو وائپر میں کیا لکھا ہوا ہے اسے کہتا ہے جی یہ روس کیوں چلا گیا یہاں سے بتایا گیا جنہوں نے بھی بتایا جنہوں نے سازش کی کہ جی وہ اپنے طور پر کیا تھا روس جبکہ شاہ محمود میرے ساتھ بیٹھے ہیں فورن آفیس ان کا فورن آفیس ایکس فورن سیکٹریز سب سے ہم نے مشاورت کر کے فیصلہ کیا تھا بالکل جو عسکری قیادت تھی اس سے مشاورت کر کے گیا تھا سب کو ہم پوری کنسنسز ڈیولپ کر کے میں دورہ کرنے گیا تھا اس کو بتایا گیا کہ نہیں صرف عمران خان نے کے لئے نے فیصلہ کیا تھا یعنی کہ جان کے یہاں سے بھی سازش کی گئی کہ اس بتایا جائے کہ جناب یہ تو ایک اس کو بری نظر میں پیش کیا جائے اپنے آقوں کے سامنے اب وہی ہم کیا کرنے گئے ہیں میں ذرا پھر اپنی قوم کو یہ بھی بتا دوں کہ غلامی اور ازاد فورن پولیسی میں کیا فرق ہوتا ہے ہندوستان کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے سستہ پٹرول خریدا ہے سستہ تیل خریدا ہے ہم وہی کوشش ہم نے نگوشیٹ کر لیا تھا ہم آدھ ازر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کی منسٹری سے نگوشیٹ کر لیا تھا تیس فیصد کم ہم نے ان سے تیل خریدنا تھا تو شرم کی بات ہے کہ ہمیں تو انہوں نے خیر یہ نہیں غلام حکومت نے تو وہ رد کر دیا تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہونا تھا جو ہندوستان کی قوم کو آج فائدہ ہے جو کہ امریکہ کا سٹریٹیجک ایلائے ہے انہوں نے تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا اپنی عوام کے لیے فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ایلائز ہیں لیکن ہماری عوام پہلے آتی ہے ہمیں غلاموں کو نہیں انہوں نے اجازت دی یہ حکومت کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تیل سستہ لے یا گندم اب تیس لاکھ ٹان ہم نے گندم خرید دی ہے اور ان سے ہمیں سستی گندم ملی تھی اب نہ ان کی وہ مجال ہوگی کیونکہ یہ فرق ہے ایک ازاد فوراں پولیسی جو میں کوشش کر رہا تھا اپنے ملک کی بیتری کے لیے اور یہ دوسری طرف یہ جو پتلے لے کے آئے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہماری یہ توہین ہے یہ بائیس کورڈ میری نہیں بائیس کورڈ دوسری توہین کہ اس ملک کے کرابترین جور منشیات فروش جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے لائف سینٹنس ہوئی ہوئی ہے اس کو اس کو زمانت پر اس کو لے لیا کیا گرنٹ میں جو انٹیریرڈ منسٹر کے اوپر بائیس قتل ہے اس کو لے لیا ہے جو پرائیم منسٹر بنا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو جو اس چیف منسٹر ہے ان کو سزا ہو نہیں تھی ایف آئی اے کا کیس چوبیس ارب روپے کا ان کے اوپر کیس اس جان کے ڈلے بھی کرتے رہے یہ بھی سازش کا حصہ ہے کہ ان کے کیس ہی نہیں لگنے دیے انتظار کر رہے تھے کہ گرنمنٹ گرے تاکہ ان کو سزا نہ ہو جائے جیسے گرنمنٹ گری جیسے ہماری گرنمنٹ گرائی اپنے آدمی اوپر رکھے اور سارے کیس ختم کرنے کی کوشش ہے چوبیس ارب روپے کا ملک کا اوپر ڈاکہ اور ان کو وزیر اعظم اور چیف منسٹر بنا دیا ہے یہ دوسری توہین ہے اس قوم کی کہ ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں ایک زمانت کے اوپر کوئی بھی ان کے اوپر زمانت میں ہو وہ کوئی چپڑاسی کی نوکری نہیں کر سکتا چھوڑے کہ وہ کوئی کسی لوکل گرنمنٹ میں بھی الیکشن لڑ لے یا پرائیم منسٹر بنایا اور چیف منسٹر ان لوگوں کو جن کو سزا ہونی تھی چوبیس ارب روپے کے ایف آئی کے کیسز میں اور نیب کے یہ ہماری دوسری توہین ہے کہ کس حکارت سے وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو جس طرح ہماری کوئی نہ کوئی ویلیو سسٹم ہے نہ ہمارا کوئی اخلاقی آتا ہے یعنی ہم ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ایک غلام قوم ہے کہ جن کو جو مرضی اوپر کر دو جو مرضی ان کو ہٹا دو جس کو اوپر لے ہو اور ان چوروں کو اوپر بٹا دو جو کہ اس ملک میں تیس سال اس ملک کو لوٹ رہے تھے جن کے سب کے اوپر نیب کے کیسز ہیں اور نیب کے کیسز ہمارے دور کے نہیں ہیں پہلے ان کے نیب کے کیسز ماف کرائے جنرل مشرف نے این ار او ون دے کے ماف کیا یہ دس سال میں پھر انہوں نے جو چوری کیا یہ وہ کیسز ہیں ہمارے دور کے پھر سے میں کہتا ہوں سوائے یہ ٹی ٹی کیس شباز شریف کا اور یہ مقصود چپراسی کا ایف آئی اے کا کیس باقی سارے پرانے کیس ہے اب ان کو اوپر بٹھائیں گے یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کو ملکی معیشت کو کوئی سمجھ نہیں آپ کیا کرنے ہیں آئی ایم ایف کے پیر پڑے ہوئے جا کے منتق کرنے ہیں کہ کسی طرح اب ان کو ریلیف دیا جائے اور صرف کوشش ان کی کیا ہے اپنے کیسز ختم کریں صرف پاور میں یہ اس لیے آئے تھے آپ تو واضح ہو گیا کہ اپنے کیسز انہوں نے ختم کرنے ہیں نیپ کو ختم کرنا ہے اوورسیز پاکستانی جو جن کے ریمیٹنسز ان کے پیسوں پر ملک چل رہا ہے ان کی ووٹنگ رائٹ ختم کرنا ہے انہوں نے ای وی ایم مشینز انہوں نے ختم کرنا ہے تاکہ دھاندلی کر سکیں صرف اس لیے ان کو لایا گیا ہے اور ان کا صرف ایک ایمیشن ہے اس لیے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں آپ مارچ کریں گے میں آج اپنی ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں یہ میں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دے رہا میں اپنی ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں میں ہر شعبے سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں میں سکول ٹیچر سے مزدوروں سے چھابڑی والوں سے کسانوں سے ایک سروسمنٹ جنہوں نے جنہوں نے اس ملکی ازادی کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہوئی ہیں میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے اس سے زیادہ بترین غلامی کیا ہے کہ پہلے تو باہر سے گورنمنٹ اور وہ چوروں کی اوپر اس سے زیادہ غلامی کیا ہے ایک قوم کی خودداری ختم یعنی اس سے زیادہ خودداری کا جنازہ کیا نکلے گا اقبال کی خود ہی کدھر گئی کدھر گیا وہ بڑا خواب پاکستان کا اگر یہ چوروں نے کامیاب ہو کے ہمیں ہمارے اوپر حکومت کرنی ہے اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں اپنی ساری قوم کو اپنے سٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو خاص طور پر کیونکہ آپ کا مستقبل اگر یہ چور رہے سمجھ جائیں کہ آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں ہمیشہ کہوں گا کہ یہ ہماری ہر سکول کے بچوں کے لیے ہر یونیورسٹیز کے باہر ان کی یہ ان کی حدیث آنی چاہیے کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو سزا نہیں دیتی اور صرف چھوٹے چوروں کو سزا دیتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی رول آف لاو نہیں ہوتا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ساری جو آج ملک میں اس دنیا میں غربت ہے جو غریب ملک ہیں وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے غریب نہیں ہیں ان ساری جگہ پہ اس طرح کے چور اوپر بیٹھ کے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں اور غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں اس لیے وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی چائنہ اگر آگے بڑھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھا ہے تو ساڑھے چار سو طاقتور وزیروں کو انہوں نے پچھلے سات سالوں میں جلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ جو آج یہ آپ کی ہماری جو مغرب میں جتنی بھی یہ خوشحال ملک ہیں سوزلن ساری جگہ یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں جس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں جس کو انصاف کہتے ہیں یہ آج ہماری انصاف اور رول آف لاؤ کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو میں نے ساڑھے تین سال انصاروں کی بلیک میل برداشت کی ساڑھے تین سال انہوں نے میرے اوپر ہر قسم کی بلیک میل کی کہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز میں ماف کر دوں میں ان کو این آر او دے دوں ساڑھے تین سال انہوں نے دھرنا اور کبھی کچھ اور کبھی کوئی تھریٹ دیتے تھے ساڑھے تین سال صرف ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اسیمبلی نہیں چلنے دیتے تھے صرف ایک چیز چاہتے تھے جو انہوں نے فیٹف کے لیجسلیشن کے بیچ میں پورا ایک وہ ڈاکیمنٹ دے دی چونتیس چینجز اس کے اندر جو نیب لاز کے اندر چونتیس چینجز یعنی نیب ختم کرنے کی جو ابھی بھی پھر کوشش کریں گے صرف ان کا مقصد اپنی چوری کرنا پہلے انہوں نے چوری کی وہ بچائی اب پھر چوری کریں اب یہ چاہتے ہیں بچائے اس لیے اپنی ساری قوم کو میں دعوت دیتا ہوں پچیس تاریخ کو پچیس تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا کشمیر ہائے وی یا سریر نگر ہائے وی جو نیا ہے ادھر میں آپ کو ملوں گا تین بجے دوپیر کے اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس طرح نکلے کہ آپ نے وہاں تین بجے پہنچنا ہے ادھر میں آپ کو ملوں گا میں اپنی ساری خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ جو غصہ خواتین میں ہے یہ جو ہمارے ملک سے ظلم کیا گیا میں نے کبھی اس طرح کا ادھر نہیں دیکھا میں نے ہر جتنے بھی میں نے جلسے کیے ساری جگہ میں نے ان کو دیکھا اپنے بچے سٹوڈنٹس میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوب آئے کیونکہ یہ پالٹکس نہیں ہے یہ جہاد ہے یہ ظلم کے خلاف یہ جو نائنصافی ہو رہی ہے اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو اس میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نا اور میں نے اپنی ساری ٹیم کو کہا ہے کہ ہم نے نہ جیل دیکھنا نہ کچھ دیکھنا ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں ہم کسی صورت اس ظلم کو اس قوم کے اوپر جو انہوں نے ہماری ازادی کے اوپر جو واردات کی ہے اور جس طرح کے چوروں کو اوپر لے کے آئے ہم کبھی کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد بھی ہم رہیں گے ہم جتنی بھی دیر ہم رہیں گے ایک چیز ہم چاہتے ہیں کس دنے سیمبریز ڈیزولو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسیمبری ڈیزولو ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں مان نہیں ہم صاف اور شفاف الیکشن میں پھر سے کہتا ہوں الیکشن ڈیٹ اسیمبری ڈیزولو اور الیکشن بھی لانا چاہتی ہے بشک لے آئے لیکن کہ کوئی اور ملک باہر سے ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرے اگر یہ قوم چاہتی ہے بسم اللہ تو میں سب کو دعوت دے رہا ہوں میں واضح کر دوں کہ میری چھبی سال کی سیاست ہمیشہ ہم پر امن رہے ہیں ہم نے کبھی کسی قسم کا انتشار نہ ہم نے کوشش کیے کرنے کی نہ ہم نے کبھی کسی کو کرنے دیا ہماری سیاست رہی ہے پر امن ہماری جلسوں کے اندر خواتین آتی ہیں بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں نوجوان آتے ہیں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں کیونکہ یہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ یہ جہاد ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں پولٹکس نہیں ہے جہاد ہے اور اس کے لیے ہر آخر تک میں جانے کے لیے تیار ہوں بار بار لوگ کہتے ہیں یہ جان کو خطرہ ہے کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے اس کا حکم ہے ہمیں اوپر والے کا ہمیں حکم ہے کہ جب ایک ملک میں نائنصافی ہو یا آپ کی ازادی یا آپ کی کوئی ازادی لینے کی کوشش کرے تو اس سے بہتر ہے موت بجائے کہ غلام بنے میں پھر سے یاد کرا دوں پچیس کو تین مجھے ایک میں ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنی میری ٹیم سے آج ہماری ڈسکیشن ہوئی تھی ایک میں آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ساری ہماری بیروکرسی میری آج بڑی غور سے بات سن لے اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن اتجاج کے خلاف کوئی کاروائی کی آپ کو یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے دوسری چیز اگر پولیس اور پولیس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے بیروکرسی بھی ہماری ہے فوج بھی ہماری ہے میں سب کو آج کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف کچھ کاروائی نہیں ہے یہ ہماری عوام کے خلاف نہیں ہے ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی یہ ہمارا ملک ہے میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں آپ نے کہا نیوٹرل ہے نیوٹرل رہے ہیں اس میں یہ پھر سے میں کہتا ہوں یہ اس ملک کی سالمیت اس کی ازادی کے لیے ہے سو میں آپ سب کو اپنی دعوت دیتا ہوں بلکہ اپنی سیول سیونٹس کی فیملیز کو بھی اپنی فوج کی فیملیز کو بھی اپنی ایک سیفرس من سب کو میں دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کریں پچیس کو میں انشاءاللہ تین بجے کشمیر ہائیوے اور سریر نگر جو ہائیوے ہے یا جو اب سریر نگر ہائیوے ہے میں آپ سب کا منتظر ہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلیں کیونکہ سڑکیں بند ہو جائیں گی اتنے زیادہ لوگوں سے تو آپ پوری پہلے نکلیں اور مجھے یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دینا ہے دو دن پہلے سو پہلے سے تیاری کر لیں کمیونکیشن کی جگہ آپ کو میں نے بتا دیا دو دن پہلے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا اور یہ بھی ہمیں خوف ہے کہ انہوں نے پیٹرل اور ڈیزل بند کرنا ہے اس کے لیے بھی پہلے سے تیاری کر لیں ٹرانسپورٹ انہوں نے روک نہیں ہے بسز کی اس کے بھی تیاری کر لیں جو بھی یہ کریں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ایک پاکستان میں پولٹکس نہیں انقلاب آ رہا ہے پاکستان پائندہ پاڑ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا